نمزکار دوستوں پونی شلوک ہلوی شو میں آج ہم نے دیکھا مالی راہ اوتیج گدموں کے ساتھ میں اندر آ رہا ہوتا ہے محل کر تب ہی اس کا انتظار کرتی کرتی میں نے اسے دیکھ لیتی ہے اور ایک دم سے اپنے طرف کھیچ لیتی ہے اور کہتی ہے کہاں تھے آپ میری جان نکلی جا رہی تھی آکر کہاں چلے گئے تھے کیا کرنے گئے تھے اب مالی راہ کہتا ہے تو مجھ پر شک کر رہی ہو کچھ شک نہیں کر رہی آپ کی چنتہ ہو رہی تھی اور دیوی لکب سے آپ کو ڈھ صاحب کہاں ہے اب بتا دیتی ہے مینا کہ دیوی اہلیا کہاں ہے اب دیوی اہلیا اس تراجو کے پاس میں کھڑی ہوتے جو بھار سب روپ دیا ہے دوارکبائی صاحب نے تو کو جبھی موجود ہوتے ہیں جیسے ہی اندر قدم رکھتا ہے مالی راہ وہ کہتا ہے آئی دیوی اہلیا مہر کو اچھال دیتی ہے اس کی طرف وہ نیچے اس مہر کو اٹھاتا ہے ڈرتا ڈرتا آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر دیوی لکب کہتی ہے کہ لو تمہارے پاس یہ دستاویج ہے اس پ پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ تم نے دگا کیا ہے تم نے میری مہر کا غلط پریوک کیا ہے اور حیرت کو جمین دی ہے تو تم اس گناہ کو قبول کرتے ہو اور اسے درست کرنے کی بھی کوشش کرو گے اور تمہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے جو تمہیں منجور ہے یہ بھی اس میں لکھا گیا ہے تم سے اپراد ہوا ہے تم سویکار کرتے ہو یہ اس میں لکھا گیا ہے اب وہ کہتے ہیں لیکن آئی اب وہ کہتے ہیں رکو میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے تمہارے پاس ایک وکلپ اور بھی ہے اور میں نے بھائی بھی وہاں پہنچ چکی ہوتی ہے وہ بھی ان کی بادیں سن رہی ہوتی ہے اور بیچاری ڈر جاتی ہے کہ مانگرہ آپ سے کچھ غلط ہو گیا ہے لگتا ہے پھر دیوی اہلیہ اس طرف دوسرا لکھوٹا کرتی ہے اس میں لکھا ہے کہ ہیوز کے ساتھ میں جو تم نے سندھی کی ہے تم اسے نرست کرتے ہو اور اسے ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جانے کے لیے ذمہ داری تم لیتے ہو کہ وہ چلا جائے گا یہاں سے مانگرہ رکھتے ہیں لیکن آئی میں کیسے کرتا ہوں میں دونوں میں سے ک اسی پر بھی مہر کیسے لگا سکتا ہوں اپنی پھر دیوی اہلیہ کہتی ہے تم نے میری مہر کیسے لگا دی بینہ میری عنومتی اور بینہ میری جانکاری کے وہ کہتا ہے آئی جہاں دوستوں مانگرہ راو کہتا ہے دیوی اہلیہ سے کہ یہیں تو آپ غلطی کر رہی ہیں دیوی اہلیہ آپ سمجھ نہیں رہی ہیں انگریج ہمارے دوست ہیں وہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں ہمارے مالوہ گوجل بھوی سے چاہتے ہیں اسی لیے تو آئے ہیں یہاں پر اور اسی لیے ہم سے د فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تمہیں بہکار رہی ہیں وہ ناغ ہیں ناغ سامپ ہیں وہ جو نہ تو جینے دیتے ہیں اور نہ ہی مرنے دیتے ہیں بس گلے کو کس رہے ہیں وہ کہتا ہے نہیں ایسا بلکل بھی نہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں اور ہم سے دوستی اس لیے تو کی ہے ہم نے بھی ان سے دوستی اور انہوں نے ہم سے کیونکہ وہ بہت اچھے ہیں تقنیک ان کے پاس میں ہے مالوہ کی اچھا ہی چاہتے ہیں اب تکو جی کہتے ہیں اچھا ہی چاہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے وہ کہتا ہے دیوی لیور تکو دیا ہے مالوہ کی جمین پر اتنا ہی نہیں ادھکار جمالیہ اس جمین پر اور ہمیں اندر تک نہیں جانے دیا اور ساتھ ہی بتاتی ہیں پھر دیولیا کہ تم نے انہیں دیوی اہلیہ کا پتر لکھا ہوا مہر لگا ہوا پتر سونپا ہے یہ خود ہیوز نے بتایا ہے اس نے کہا ہے کہ تم نے انہیں اپلبد کروایا ہے اور تم نے جمین دی ہے مالوہ ہیوز نے خود بتایا ہے کہ تم نے مہر لگا کر کے اسے سونپی ہے اب تکو جی کہتے ہیں کہ وہ دیوی اہلیہ اور تمہارے بیچ میں دوریاں پیدا کرنا چاہتے ہیں فوٹ ڈال رہے ہیں مالے راو سمجھو اس چیز کو اب مالے راو سمجھ چکا ہوتا ہے جب وہ جانتا ہے کہ کیسے دیوی اہلیہ اور تکو جی کے سامنے ہی انہوں نے مالے راو کے لوگوں پر یعنی جو مزدور اس نے دیئے تھے اس ہیوز کو ان پر اتیچار کیا کوڑے برسائے وہ کہتی ہیں دیوی لکھے وہ تمہیں وہ دکھا رہا ہے جو دکھانا چاہتا ہے اور ہم وہ دیکھ کر کے آئے ہیں جو وہ ہے اب مالے راو وہاں سے گھسے میں چلا جاتا ہے دیوی اہلیہ سبتکو جی کہتے ہیں کہ یہ امید ہے اب سمجھ چکا ہے ہیوز کی حقیقت اب میں نہ روکتی ہے مالے راو کو اور مالے راو کہتے ہیں نہیں وہ ہیوز کے پاس ابھی اسی وقت جائے گا اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا اسے سبق سکھا کر رہے گا اب وہ کہتی ہیں دیکھو اسے ٹھیک کرنا نہیں ہے ٹھیک آپ کو ہونا ہے جی ہاں وہ کہتی ہیں مالے راو آپ صحیح ہیں کہ غلط مجھے اس سے فرق پڑتا ہے اور یدی آپ صحیح ہیں تو پھر ثابت کیجئے کہ آپ صحیح ہیں آپ نے کچھ غلط نہیں کیا ہے اور یدی آپ سے غلطی ہوئی ہے تو اسے درست کیجئے اور ہوش کام لیجئے ابھی مجھ جائیے ابھی جاؤں گا اور اسے تصویر سکھا کر کے ہی رہوں گا اب مالے راو چلا جاتا ہے ہیوز کے پاس میں اور ہیوز جا رہا ہوتا ہے پیچھے پیچھے کس کے؟ اسی مدھر آواز کے پیچھے جہاں مالے راو جا رہا تھا جہاں کیسر کے پیچھے جاتا ہے اور اسے غصینی بھی اس کے ساتھ میں ہوتے ہیں اب راستے میں مالے راو مل جاتا ہے اور مالے راو غصے میں ہوتا ہے اسے دیکھ کر کے ہیوز کہتا ہے میرے دو اسے اتنے غصے میں کیوں ہو تم اب وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری اصلیت جان چکا ہوں تم ناغ ہو سامپ ہو تم اور گلے کو کس رہے ہو دسنا چاہتے ہو کہتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے پھر کہتا ہے ہاں ہم ناغ ہیں بلکہ سامپ نہیں بہت بڑے ناغ ہیں کیونکہ تمہارے شیف بھگوان پر بھی تو ناغ ہیں وہ کہتا ہے مالے راو کہ تم بند کرو ہمارے بھگوان یا پھر ہمارے دیو دیتاؤں سے سمجد کسی بھی چیز کے ساتھ اپنی دلنا مت کرو ان کا ذکر بھی اپنی جماعہ پر مت لاؤ اب مالے راو بہت گصہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم یہاں سے ابھی اسی وقت چلے جاؤ کہتا ہے کیوں چلے جائے تم نے سندی کی ہے وہ کہتا ہے میں اسی سندی کو ترین نرست کرتا ہوں اور تمہیں یہاں سے جانے کی آگے دیتا ہوں وہ کہتا ہے ہم نہیں جائیں گے ہمارا جھنڈا مالے راو یہاں گڑ چکا ہے اور جہاں ہمارا جھنڈا ایبر لگ جاتا ہے پھر تو بس ہماری بستی بستی جاتی ہے وہ کہتا ہے اچھا تم تو یہ ہے تمہاری اصلیت میرے دوست ہم مال وقت بھلا چاہتے ہیں دیکھو کہ یہ انتی چمکتا ہوں مال وقت تمہیں دیں گے تم بہت بھولے ہو اور دیوی اہلیا تمہاری سوچ سے مل نہیں کھاتی تم یوہ ہو تمہاری یوہ سوچ ہے دیوی اہلیا نہیں سمجھتے اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں وہ کہتا ہے وہ سمجھ چکا ہے کہ تم دیوی اہلیا اور مال وقت کو بڑھا رہے تھے آپ اس میں فوڈ ڈھال رہی تھے اور تم نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں ایسا ہی لگتا ہے تو ٹھیک ہے ہم نہیں جائیں گے یہاں سے اور جو کر سکتے ہو کر لو اب وہ کہتا ہے اچھا تم نے اپنا اصلی رنگ دکھا ہی دیا اب مالی راو اسے کہتا ہے ٹھیک ہے جھنڈا ہے نا تمہارا تو تمہیں اسی جھنڈے ملپیٹ تمہارے دیش میں بھیجوں گا اور تمہارے لوگ پہچان نہیں پائیں گے کہ تم کون ہو اب مالی راو اس پر حملہ کر دیتا ہے مکہوں سے پرہار کرتا ہے وہ بھی پرہار کرتا ہے اور وہاں دیوی اہلیہ یوزنہ بنا رہی ہوتی ہے یوزنہ کے لئے ایک آدمی آتا ہے کون ہوتا ہے یشونت ہوتا ہے ساتھ میں کچھ لائے ہے تو کوئی بھی ہوتے ہیں دروازہ بند ہو جاتا ہے دیویہ بھی موجود ہوتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ہماری یوزنہ گفت رہے اس لئے جہاں رکھنا ہے کہیں بھی بات باہر نہ جائے اور پھر پوچھتے ہیں وہ آگئے کیا اب یشونت کہتے ہیں بس وہ ابھی آنے ہی والا ہوگا کون ہے معلوم نہیں لیکن بے سبری سے دیویہ لیا کو اس کا انتظار ہے اور جو چیز اس یشونت نے لاکر کے دی ہے دیویہ لیا کو دیویہ لیا سے دیکھتی ہے اور بہت سنبھال کے رکھتی ہے یعنی کہ اب کچھ کمال ہونے والا ہے اب معلوم ہیوز کے ساتھ میں لڑائی لڑ رہا ہے وہاں سے کس طریقے سے آتا ہے اور کیسے دیویہ لیا ہیوز کو سبق سکھاتی ہے یہ ہم آنے والے اپسوڑ میں دیکھیں گے لیکن آج ہم نے دیکھا معلوم پھر سے دیویہ لیا کا وہی سپتر بنتا دکھائی دے رہا ہے اور اسے اس کے غلطی کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہے لیکن جیسا کی میں نے کہا کہ ہوش سے کام لیجیے مگر وہ پھر سے جوش میں آ جاتا ہے